نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پاک بھارت کرکٹ تنازہ کولم نگار ہے ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پاکستان بھارت سمیت جنوبی ایشیا کے کروڑوں باسیوں کا پسندیدہ ترین کھیل کرکٹ ہے جو سال کے ہر موسم میں یکسہ طور پر بڑھے جوان اور بچوں میں مقبولیت کی انتہا پر رہتا ہے آئی سی سی کی جانب سے پاکستان کو لگ بھگ تین دہائیوں میں پہلی بار چیمپین سٹوفی دو ہزار پچیس کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی تو پاکستان میں کرکٹ کے شائقین خوشی سے جھوم اٹھے کہ وہ دو روایتی حریف پاکستان اور بھارت کو آئندہ برس فروری اور مارچ میں اپنی سرزمین پر ایک دوسرے کے مدے مقابل دیکھیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی زور و شور سے تیاریاں شروع کر دیں چیئرمن پی سی بی اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہوئے کرکٹ سٹیڈیمز کی تذین و آرائش اور ایسے زبردست حفاظتی اقدامات یقینی بنائے کہ ہر کوئی اش اش کر اٹھا تاہم بدقسمتی سے آٹھ نومبر کو میڈیا کی زینت بننے والی ایک خبر نے تو جیسے کرکٹ کے شائقین کی امنگوں پر پانی پھیر دیا بھارتی میڈیا کے مطابق انڈین کرکٹ ٹیم چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس میں شرکت کے لیے پاکستان نہیں جائے گی اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی دونوں ممالک کے میڈیا پر ایک بھونچال آ گیا اور پھر اگلے روز بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے تصدیق بھی کر دی گئی کہ آئی سی سی کے توسط سے پی سی بی کو اس فیصلے کے بارے میں باز ذابطہ طور پر مطلع کر دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے پاکستان میں ہونے والی چیمپینز ٹروفی میں شرکت سے انکار سے درمیان کشیدگی نے عالمی برادری کی توجہ اپنی جانب مرکوز کر لی ہے بھارت کے بلا جواز فیصلے نے آئی سی سی کو بھی امتحان میں ڈال دیا ہے کہ پاکستان تو ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بازی میں دو طرفہ کشیدگی کے باوجود کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجتا رہا ہے لیکن جواب میں بھارت کی جانب سے جذبہ خیر سگالی کا مصبت جواب نہیں دیا جا رہا بھارت کی عدم شرکت سے آئی سی سی کو شدید نویت کا مالی نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے حالیہ تنازے کے بعد ٹکٹ فروخت، نشریاتی حقوق اور سپانسرز پر بھی منفی اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے میڈیا اطلاعات کے مطابق آئی سی سی اپنی ساکھ بچانے کے لیے ایک ہائیبرڈ موڈل پر غور کر رہی ہے جس کے مطابق کچھ میچ پاکستان میں اور باقی متحدہ عرب امارات یا سری لنکا میں کھیلے جائیں تاہاں پاکستان نے سخت موقف اپناتے ہوئے ایسی کسی تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور مائنس انڈیا فارمولے پر قانونی مشاورت شروع کر دی ہے سرحد پار میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے آئی سی سی کی تجویز پر عمل نہیں کیا تو ٹورنمنٹ کو مکمل طور پر جنوبی افریقہ میں منتقل کیا جا سکتا ہے یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اگر بھارت کی ایمہ پر ایسا کچھ ہوا تو پاکستان مستقبل میں بھارت کے ساتھ تمام ٹورنمنٹ میں شرکت سے بائیکارٹ کا اعلان کر سکتا ہے تازہ اطلاعات کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی سے تحریری طور پر بھارت کے انکار کی وجوہات اور شواہد فراہم کرنے کا بھی کہا ہے دوسری جانب دیگر ممالک کے کرکٹ بورڈز کی جانب سے بھی کسی ایک ملک کے بلا وجہ اطراز کی وجہ سے ٹورنمنٹ کی منتقلی پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور حالیہ تنازے کی وجہ سے آئی سی سی ممبر ممالک کا دو دھڑوں میں تقسیم ہونے کا شدید خطشہ ہے کرکٹ کی میدان میں بدستور غیر یقینی کی صورتحال نے دنیا بھر کے شائقین کرکٹ کو شدید ٹینشن کا شکار کر دیا ہے اور تیزی سے بگرتا تنازہ عالمی کرکٹ کی ساکھ کو شدید مجروح کرنے کا باعث بن رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پڑوسی ملک کے جانب سے حالیہ شدت پسندانہ اقدام کو کسی بھی باشعور سمجھدار انسان کی حمایت حاصل نہیں کرما کے سال میں موٹھی سرکار کو مالک نے ایک اور موقع دیا ہے کہ وہ اپنی نفرت کی سیاست اور جارہانہ پالیسیوں کو ترک کر کے علاقے میں امن کے فروغ کو اپنی ترجیب بنائیں میں نے چند سال قبل اپنے دورے بھارت کے دوران اس وقت کی وزیر خارجہ سشمہ سراج کو پاکستان کی جانب سے امن کا سندیسہ دیا تھا آج بھی میرا یہی اصولی موقف ہے کہ کبھی بھی ڈائلوگ کا دروازہ بند نہ کیا جائے اور کھیلوں کے میدان میں تو کسی صورت نفرت کا پرچار نہ کیا جائے جب حالیہ چند برسوں میں دنیا کی تمام بڑی کرکٹ ٹیمیں بش امول آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزیلینڈ اور جنوبی افریقہ پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں دنیا کے تمام ممالک چیمپین سروفی دوہزار پچیس پہ شرکت کے لیے پاکستان آنے پر آمادہ ہیں تو کیا صرف بھارتی ٹیم کو ہی سیکیورٹی خدشات لاحق ہیں؟ اس حقیقت کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ سرحت پار سے جب بھی کوئی پاکستان آتا ہے وہ ہمیشہ پاکستانیوں کی پرخلوس مہمان نوازی کے گن گاتا ہے پردھان منتری نرندر مودھی اپنے آپ کو دھار میں کہلواتے ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ کیا ہندو دھرم میں اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ سناتن دھرم میں پڑوسی چاہے اچھا ہو یا برا اس کا خاص خیال رکھنے پر زور دیا گیا ہے ہندوستان کی ہزاروں سالہ قدیم تاریخ برداشت، رواداری اور بھائی چارے پر مبنی ہے بھارتی میڈیا میں یہ دلچسپ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ شدید کشیدگی کے موحول میں صرف ایک براہ راست فون کال بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان لا سکتی ہے اور وہ کال ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کی نرندر مودھی کو اس حوالے سے بھارتی میڈیا میں سابق دور حکومت میں مودھی کے غیر اعلانیہ دور لاہور کا بطور خاص تذکرہ کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر چیمپینز روفی دو ہزار پچیس کا میگا ایونٹ عالمی منظر نامے پر پاکستان کا مصبت ایمج اجاگر کرنے میں بہترین سنہری موقع ہے تو یہ پاکستان اور بھارت کو قریب لانے کا باعث بھی بن سکتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ بھارت کی عالی قیادت معاملے کی سنگینی کو سمجھے اور کھیلوں کو متنازع بنانے سے گریز کرے میری مالک سے دعا ہے کہ وہ میری پاک سرزمین پر دونوں پڑوسی ممالک کے مابین کرکٹ میچ دیکھنے کی خواہش جلد پوری کرے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی